ناظرین کے خدمت میں سلام آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں وائی صوف لدہ آج سینیچر ہیں مائی کے چار اور شاول کے پچیس تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سیدہ بانو حاضر خدمت ہوں ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خبر آخر تک ضرور دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائی صوف لدہ لوگ سبا انتخابات کے سلسلے میں آج سلے میں انتخابی حلقہ ایک لداخ کے سبھی آٹھ کاغذات نمزدگیوں کی ریٹرننگ آفیسر نے جانج پرتال کیے جانج پرتال کی دوران سبھی امیدوار موجود رہے یاد رہے اس پائل یامانی حلقے کے لئے بی جے پی کی طرف سے ایڈوکیٹ ٹائشی گیلسان کانگریس کے طرف سے سننگ نمگیل اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے حاجی محمد حنیفہ جان سجاد کرگیلی کچو محمد فیروز غلام نبی زیا کے علاوہ لحصے دونوں پارٹیوں کے کورنگ امیدوار کے فورم مصول ہوئے تھے خبروں کے مطابق غلام نبی زیا کے کاغذات جانج پرتال کے بعد مصدرت قرار دیے گئے ہیں نوٹفیکیشن کے مطابق کاغذات چھ مائی تین بجے تک واپس لی جا سکتی ہے اور اس کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی کی انتخابی میدان میں کتنے امیدوار رہ گئے ہیں سرنگر لیخ قومی شہرہ پر در رہ زوجلہ کے آرپار برفباری کے دوران برفانی تودے گرنے اور برف جمع ہونے سے گزشتہ کئی روز سے ذرائع عامدرف منقطع ہو گئے ہیں اور وہیں سینکڑوں گاڑیاں اور مسافر در رہ زوجلہ کے آرپار درماندہ ہو کر سنگین مشکلات و مسائل کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں سرنگر بند ہونے سے سرنگر اور جمعوں میں مقیم سینکڑوں طلباء کو بھی گنا گون مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ادھر پانچ مائی کونیٹ کے امتحان منقطع ہونے والے ہیں اور بہت سے طلباء سرنگر اور جمعوں میں موسم سرما کے دوران ٹیوشن پڑھنے کے غرصے مقیم تھے جنہیں پانچ تاریخ کو کرگل میں نیٹ امتحان کے لیے شرکت کرنا ضروری ہے اسی لئے طلباء نے ظلہ انتظامیہ و متعلقہ محکمہ سے اپیل کی ہے کہ سرنگر لے قومی شہرہ پر سے بڑھانے کے کام کو جلت از جلت مکمل کیا جائے دریہ حسنہ آسسٹنڈ ایگزگیٹیو انجینئر پروکیورمنٹ سب ڈیوجن کشمیر کے جانب سے کرگل ہاؤس سرنگر میں مقیم طلباء سے کہا گیا ہے کہ وہ نیٹ کے امتحان میں شرکت کرنے کے خواہشمند طلباء کے فرص و تفصیلات ان کے تفتر میں جمع کریں تاکہ کرگل میں منقض ہونے والے روا مہینے کے پانچ تاریخ کو نیٹ کے امتحان میں شرکت کے لیے انہیں کرگل بیجا جا سکیں شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مناسبت پر جمعیت العلماء اسنا شریع کرگل کے شعبہ تعلیم جعفریہ اکیڈمی آف مارڈرن ایڈوکیشن نے آج صبح دس بجی جعفریہ سکول سے ایک جلوز آزا برامت کیا گیا جس میں طلباء کے ساتھ ساتھ اساتھیزہ بھی موجود تھے جلوز سرکولر روڈ سے ہوتے ہوئے فاطمہ چوک سے مین بازار میں داخل ہوئے اور اسلامیہ سکول کے آہاتے میں اختتام پذیر ہوئے جلوز میں شامل طلباء نوحہ خانی وسینہ زنی کر رہے تھے آہاتے اسلامیہ سکول میں طلباء مقررین نے اس موقع پر رئیس مسحب حقہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاک زندگی پر روشنیں ڈالی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی اس موقع پر علماء کرام نے جعفری اکارڈمی آف مارڈن ایڈوکیشن کی اس اقدام کی سرہنا کیا ایام سگواری و شہادت رئیس مذہب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مناسبت کا درنگ جعفری اکارڈمی آف مارڈن ایڈوکیشن ہائر سکولی طرف دی دستہ عظیم کو برپاسوں سے شہر کرگلیانو برپاسوں سے من زندگی patchesیں جاندی تمام دی من زندگی tasلیت ارضیں من سلیتوںכולتی کو برفتے ہیں دار کسقرائی کمام سے آپلا پر علماء کرنے ڈالی تیسمیp Anthem س波ید نظر اسی طرح السین یو ف工 کسی سپلا امام زمان ها تو اس طرح موسیقی تصور نماز onde اسئلون چردوری نماز lets ح lakh دوری ا��ین دنیا میرے بردوری شفاعتنا ہم اضاف隊 حق حلوستان نماز متر اند Learny تو اogg آسی نماز بابتت آرbild وقت شدها کوئی نماز بہت آرها مجھد علیہ السلام نا سنین نا ارادت نا محبت جا کھنچ سن سے انشاءاللہ دن ان سے توسولات کو امام زمان اجلاللہ تعالی فرجہ شریفی شیطیا مورد قبول شیزد شک آمین یا رب العالمین بسیجی روحانیون امام خمینی میمرالٹریس کے جانب سے چھتے امام امام جعفر صادق انہی سلام کی شہادت کے مناسبت پر جامعہ مسجد کرگل میں ایک مجلس آزا کا احتمام کیا گیا مجلس میں علماء کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بڑی تعداد نے شرکت کی اس دوران وائزین امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ یوٹی لڈاق کے جانب سے رواسال کے لئے انڈین انسٹیور آف ٹیکنالوجی کانپور ڈلی اور ممبئی میں ایم ٹیک میں انٹرنشپ اور سپانسرشپ پروگرام کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے لڈاق کی طلبہ کے لئے کمپیوٹر سائنس سوشل سیویل انجینئرنگ انرجی انجینئرنگ اور متعلقہ مضامن میں آن لائن درخواستے طلب کیا ہے مسکورہ انسٹیور میں شورٹ ٹام انٹرنشپ کے لئے تیس سیٹے خالی ہے اور اس کے علاوہ پندرہ سیٹے لونگ ٹام انٹرنشپ کے لئے اور بارہ سیٹے ایم ٹیک پروگرام کے لئے مختص ہیں اور ایم ٹیک پروگرام کے لئے آخری تاریخ اکتیس مائی دوہزار چوبیس مقرر کیا گیا ہے یہاں ذا خواہشمن طلبہ مزید جانکاری کے لئے آئی ٹیک ڈوٹ ایسی ڈوٹ ان پر رجوع کریں گزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت سات اشارہ چھ ڈگری سینٹیگریڈ درج کیا گیا لہ میں درجہ حرارت تین اشارہ پانچ ڈگری سینٹیگریڈ دراس میں درجہ حرارت تین اشارہ سفر ڈگری سینٹیگریڈ اور زانسکار میں درجہ حرارت ایک اشارہ ناؤ ڈگری سینٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا اب پیشے قومی اور بین الاقوامی خبریں کورونا ویکسین کے مطالق برطانوی کمپنی کے اعترافات کے بعد چیمی گوئیاں تیز ہو گئی ہے اس زمن میں بھارتیا بائیو ٹیک نے جو میرات کی روز دعویٰ کیا ہے کہ اس کے کورونا ویکسین ٹیکا کوئی شیلڈ مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بھارتیا بائیو ٹیک نے بیان میں کہا ہے کہ کوویکس بناتے وقت پہلی ترجیح لوگوں کی سیکیورٹی اور دوسری ترجیح ویکسین کا مہیا تھا خیال رہے کہ ملک میں کورونا سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو کوویکسین اور کووی شیلڈ ویکسین لگائی تھی بھارتیا بائیو ٹیک نے یہ دعویٰ برطانوی کمپنی اسٹرا زینکا کے اعتراف کے بعد کیا ہے اسٹرا زینکا نے برطانوی کور میں کہا تھا کہ اس کی کووی شیلڈ ویکسین کا مزر اثر پڑھ سکتا ہے کانگرس نے گانڈی خاندان کی روایتی لوگ سبا پالیمانی حلقہ جات اتر پردیش کے رائے بریلی اور امیٹھی کے تعلق سے تجسس کو ختم کرتے ہوئے پارٹی لیڈر راہل گانڈی کو رائے بریلی سے بھی انتخابی میدان میں اتار دیا ہے پارٹی کے جنرل سیکٹری کیسی وین گوپال نے کہا کہ پارٹی کے مرکزی الیکشن کمیٹی نے رائے بریلی سے راہل گانڈی اور امیٹھی سے کشور لال شرمہ کو امیٹ پر بنایا ہے یہ دونوں لوگ سبا سیٹیں گانڈی خاندان کی روایتیں نشستے رہی ہے راہل گانڈی نے رائے بریلی کے کلیکٹر پہنچ کر اپنا پرچہ انامزدگی داخل کیا اس موقع پر ان کے والدہ سونیا گانڈی روسیہ الیوم کے ریپورٹ کے مطابق ساتھ اکتوبر سے جاری سہونی حکومت کے مسلسل حملوں کے نتیجے میں جو اب تک جاری ہے دس ہزار سے زائد خواتین شہید اور انیس ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کی ریلیف اور ورکنگ ایجنسی انروہ نے غزہ کے خواتین کی نہایت خراب صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہائے کی حالات وحشدناک ہے اور ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ حاملہ یا بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین کو پانی اور حفظان صحت کے وسائل فراہم کرنے میں بہت سخت مشکلات کا سامنا ہے جارہ سہونی حکومت ساتھ اکتوبر سے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں اور فلسطینی وزارت صحت اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا ہے اور سخت پوک مری اور قہد کا شکار ہے تازہ درین اعداد و شمار کے مطابق ساتھ اکتوبر سے اب تک غزہ جنگ کے شہادہ کے تعداد چونتیس ہزار سے زیادہ اور زخمیوں کے تعداد ستر ہزار سے تجاوز کر چکے ہیں یہ تھے اب تک کے خبریں کل تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں